ازازیل کا ابلیس یا شیطان بنے دک کا سفر ابلیس و شیطان ایک ہی صفت اور رقیقت کے دو ایسے نام ہیں جس کا کام اللہ کے بندوں کو برگلانا شرف لانا اور انہیں اللہ سے باغی کر کے برائے کی کاموں کے جانب اغراغب کرنا ہے یہ انسان کا وہ عزی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیشہ نہیں چھوڑے گا عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشت نور سے آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے دنیا میں آباد تھے جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مجا رکھا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشت نور ایک لشکر کو دنیا کی طرف روانہ کیا جنہوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں کی طرف بغا دیا حضرت سعید بن منصور رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے کچھ کریفتار ہوئے انہی میں سے ابلیس بھی تھا جو ابھی بچا تھا اسے آسمان پر لاکر رکھا گیا یہ فرشت نور کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا چنانچہ اسے آسمان میں مولم الملکود کے نام سے پکارا جانے لگا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان میں فرشتوں کا سردار بن گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابلیس کا نام عزازیل تھا سورہ قحف آیت نمبر پچاس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کی جسم میں خون کی طرح سرائیت کرتا ہے بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبدسی اٹھا دے یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور بولے خیارات ڈال کر انہیں برائے کی طرف راغب کرتا ہے اور یہی بندو کا امتحان ہے عزت نکاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی کونیت ابو کردوس ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ایک ایسے گلوں سے طالع رکھتا تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا اور یہ جنت کے خزانجی تھے ابلیس ان سب میں شرافت والا علم والا اور عبادت گزار تھا اس کے چار پر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کی بدولت اسے شیطان بنا دیا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناوں گا پھر جب میں اسے ٹھیک کرلوں گا اور اپنی جانب سے روح پھوک دوں گا تو تم اسے سعیدہ کرنا سب فرشتوں نے سعیدہ کیا مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سعیدہ کرنے سے روکا کہ تُو اسے سعیدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تُو مغرور ہو گیا ہے یا تکبر کرنے والے مسئلہ ہے ابلیس بولا میں اس آدم سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو جنت سے نکل جا تُو بڑکا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک کے لئے میری جانب سے تجھ پر لانت ہے ابلیس بولا اے اللہ مجھے قیامت تک کے لئے زندہ رہنے کی مولد دے اللہ تعالیٰ نے اسے مولد دی تو ابلیس بولا تیری عزت کی عصم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں جانب سے میں ان کو گمراہ کروں گا ابلیس اپنی عبادت و ریاضت کی بدلت گوک کے فشتہ نہیں تھا لیکن فشتوں میں شمار ہوتا تھا اس کا یہ مقام و مرتبہ اس کے غرور اور انکار کی بدلت اسے چھن گیا اسے ضلیل خوار کیا اور ہمیشہ کے لئے زمین کی طرف تکیل زمین کی طرف تکیل